موسیٰ کلیم اللہ ہے علیہ السلام سینکڑ و میل کا راستہ پیادل بھاگتے ہوئے تیہ کرتے ہیں سینکڑ و میل بھاگتے ہوئے کیونکہ فیرون نے قتل کا آڈر جاری کر دیا تھا بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں مدین میں تھکے ہوئے درختوں کے پتے چبا چبا کر گزارہ کرنے والے اللہ کے کلیم جب پہنچتے ہیں مدین پہ وہاں دیکھتے ہیں کون پہ پانی کا گھاٹ ہے اس پہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اللہ کے کلیم بیٹھ کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں پیچھے پیچھے دکیل رہی ہیں اللہ کے کلیم یہ منظر دیکھ کے حیران ہے کہ لوگ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنے جانوروں کو سراب کروا رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں جانوروں کو پیچھے دکیل رہی ہیں دور کھڑی ہیں اللہ کے کلیم ہوٹھتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کیا معاملہ ہیں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آج جانوروں کو پیچھے دکیل رہے ہیں وہ ایک کہنے لگی کہ اللہ کے بندے ہم اس لیے پیچھے جانوروں کو دکیل رہے ہیں کہ غیر محرم مرد ہیں جب تک یہ مرد چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گے اور مختصر لفظوں میں اپنا عذر بھی بیان کر دیا کہ ہم جانور اس لیے لائے ہیں کہ وہ ابونا شیخن کبیر باپ ہمارا بڑا ہے گرد میں مرد کوئی نہیں ہے کلیم اللہ کلیم اللہ تھے اٹھتے ہیں ان کی بکریاں اور جانور سہراب کر دیتے ہیں تھے تو پہلوان طاقتور چٹان ہٹایا ان کی جانور سہراب کر دیئے انہوں نے کچھ دینا چاہا بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا نیکی کی بدلہ نہیں لیا آہاں آہ کے واپس حالانکہ بھوکے بھی ہیں کئی کئی دن کا فاقہ بھی ہے حالانکہ سینکڑوں کلومیٹر پیادل چلنے کے بعد تھکاوٹ بھی ہے قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر درخت کے سائے میں آہ کے بیٹھتے ہیں ٹھیک لگاتے ہیں نیکی کی بدلہ نہیں لیا بیٹھ کے کیا کہتے ہیں ربینی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے میرے ربا میں بڑا ہی محتاج ہوں اس وقت اگر تو کوئی خیر عطا کرے میں بے انتعا ضرورت مند ہوں سنئے جب دین کے بدلے میں دنیا کا عوض نہیں لیا نیکی کی بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ادھر بیٹھیں اللہ بدلہ عطا کر بھوک لگیے کھانا چاہیے روٹی چاہیے مالک کی نواز شاہ دیکھئے چند لمحے پہلے بدلہ رد کیا اللہ کے لئے دیر نہیں گزری کہ ان دو بینوں میں سے ایک دبا چلتے ہوئے آئی ہے اور آئی بھی کیسے قرآن کہتا ہے تمشیع الستحیاء بڑی حیادار بن کے آ رہی ہے اور کہنے لگی ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں کلیم اللہ پہنچتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ہے بچیوں کے باپ علی اختلاق سے روایت ہیں شعیب علیہ السلام ہے جی کیسے آنا ہوا سارا واقعہ سنایا شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنے لگاؤں میں پھر جوم کی کیوں نہ کہوں کہ میرے مالک جس نے بدلا تیری رضا کے لئے چھوڑ دیا صرف تجھ سے روٹی مانگی تو نے روٹی پکانے والی بھی عطا کر دی ضرورت تو صرف روٹی کی تھی اللہ نے پکانے والی کا روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا قرآن کی بات نبی کا فروان آپ اللہ کے لئے جب بھی کچھ چھوڑتے ہیں اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں